دوستو آج کی ویڈیو میں ہم قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی دینہ جنہ کے بارے میں آپ کو وہ دلچسپ حقائق بتائیں گے جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئیں گے ویڈیو میں ہم آپ کو دینہ جنہ کی ابتدائی زندگی اور ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ قائد اعظم کی بیٹی نے باپ کے منع کرنے کے باوجود ایک غیر مسلم شخص سے شادی کیوں کی کیا قائد اعظم نے اس نافرمانی کے بعد اپنی بیٹی کو جائداد سے آگ کر دیا تھا قائد اعظم اور دینہ کی آخری ملاقات کب ہوئی اور اس ملاقات کے دوران کون سا دلچسپ واقعہ رونما ہوا جنہ نے مرنے سے پہلے آخری وسیعت کیا کی اور اس وسیعت کے مطابق دینہ کو کتنے ہزار ڈالر ملے دینہ وارڈیا اور ان کے شور کے درمیان طلاق کس وجہ سے ہوئی قائد اعظم نے مرنے سے پہلے دینہ سے ملنے سے کیوں انکار کیا آخری مرتبہ کون سے اہم موقع پر دینہ جنہ پاکستان آئی اور اس موقع پر انہوں نے پاکستانی عوام کو کیا پیغام دیا اگر آپ ان تمام موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ پندرہ نومبر سنہ 1938 کی بات ہے جب قائد اعظم محمد علی جنہ کی صاحب زادی نیول وارڈیا نامی ایک پارسی نیاد عیسائی نجوان سے شادی کر لی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جنہ اس شادی سے خوش نہیں تھے انہوں نے اپنے طور پر دینہ جنہ کو اس شادی سے پاس رکھنے کی تمام کوششیں کی مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شادی میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن پر گلدستہ بیجنا نہیں بولے انہوں نے یہ گلدستہ اپنے ڈرائیور عبدالحی کے ذریعے بجوایا تھا دینہ جنہ محمد علی جنہ کی اکلوتی صاحب زادی تھی 1929 میں صرف دس پرس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جنہ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی جس کے بعد محمد علی جنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے بجائے انگلستان میں سکونت اختیار کریں چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جنہ اور دینہ جنہ کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے محمد علی جنہ نے دینہ کو کانونٹ سکول میں داخل کروایا مگر انہیں سنہ 1934 میں ہندوستان لوٹنا پڑا ان کی واپسی سے پہلے ہی بمبئی کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زنکی کے لیے مجلس قانون ساز اسمبلی کا رکن منتحب کر لیا تھا چنانچہ واپس آتے ہی وہ سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے اور ان کا اور محترمہ فاطمہ جنہ کا زیادہ تر قیام دیلی میں رہنے لگا سنہ 1936 میں محمد علی جنہ نے دینہ کو بھی ہندوستان واپس بلا لیا انہوں نے اپنی مصروفیت کے پیش نظر دینہ کے لیے یہ فیصلہ کیا اچھا ثابت ہوا کہ دینہ کو ایک محبت سے برپور فضاء میسر آگئی مگر یہ سوالے سے بڑا نقصان دے ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک سرسر غیر اسلامی ماحول میں ڈھال گئی سر دنشا پیٹٹ اور لیڈی پیٹٹ پاسیوں کے انتہائی معزز ارکان میں شمار ہوتے تھے ان کا ہاندان بہت ازاد حیال اور جدد پسند واقع ہوا تھا دینہ آہستہ آہستہ اس ماحول کے رنگ میں رنگتی چلی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتہ رفتہ اسلام اور اس کی رسوم و رواج حتیٰ کہ اپنے والد کے اصولوں سے دور ہٹتی چلی گئی یہاں تک کہ انہوں نے ایک پارسی نجیاد عیسائی شخص نیول واریہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کا لیا جب قائد عظم کوئی صورتحال کا علم ہوا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی انہوں نے پہلے تو خود دینہ کو اس روش پر چلنے سے روکنا چاہا انہیں سمجھایا بجایا افہام و تحفیم سے کام لے کر اسے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی اس کے بعد انہوں نے مشہور مسلمان رینما مولانا شوکت علی کے ذیمے یہ کام لگایا کہ وہ دینہ کو اسلام کے حصولوں اور ان کی اہمیت سے روشناس کرائیں مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دینہ کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے میں ناکام رہے قید عظم کے ایک دوست جیسٹس ایم سی چھاگلا نے اپنی سوانے حیات روزیز ان دسمبر میں لکھا جنہ نے حسب معمول اپنے نادر شاہی انداز میں دینہ سے کہا ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں اور وہ جسے پسند کرے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی اس پر دینہ نے جو حاضر جوابی میں اپنے باپ سے بڑھ کر تھی برجستہ کہا اباجان ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں موجود تھیں آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی تھی پاپا نے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں فیصلہ سنایا دینہ نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد اپنے ایک انٹریو میں بتایا تھا کہ پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متعانت سے جواب دیا میری پیاری بیٹی تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتحب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی جو انہوں نے دے دی تھی میں بھی تمہیں اس خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا لیکن شرط ایک ہے اور وہ یہ کہ تمہارا ہونے والا شور اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرائط کے مطابق ہو سکے پھر پاپا نے نہایت شفقت سے مجھے ازدواجی زنگی کی ذمہ داریوں سے آگا کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی اقایت میں ہمانگی سے ازدواجی زنگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں کہیں مجھے حوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ مانی رکھتا ہے میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زنگی کا پہلا فیصلہ کن مر لائے میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شور کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی قصر نہ اٹھا رکھوں گی اور اگر ضرورت پڑی تو اس سسلے میں پاپا کی رینمائی بھی حاصل کروں گی جب میں نے مستر وعدہ سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے متعلق کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اب میرے پاس دو ہی راستے تھے یا تو میں اپنے باپ کی خوائشات کے مطابق مستر وعدہ سے شادی کرنے سے انکار کر دوں یا مستر وعدہ سے شادی کر کے باپ کی نرازگی مول لے لو میں نے دل میں کہا وعدہ سے شادی کر لینے چاہیے باپ اخر باپ ہے چند دن مہینے ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ نراز رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے اس حرادے سے مطلع کیا میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کسی تھندک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹی تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری اور کوئی الاد نہیں مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لئے ممکن نہیں میرا بیٹا بھی کوئی نہیں اس لئے لے دے کہ زندگی میں تم ہی میری عارضوں اور تمناؤں کا مرکز ہو لیکن اب تم بالگ ہو میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو اگر تم نے جان بوچ کر برعضاء اور رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تو تم شریعہ محمدی کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی تم مرتد قرار پاؤگی اسلام ہون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا اس لئے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی تمہارے اور میرے درمیان تمام تلقات منقطع ہوں گے تھوڑی دیر توقف کے بعد پاپا نے قدر جذباتی لہجے میں کہا کاش میں تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتا کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے سینے میں موجود باپ کے دل کی قیفیت کیا ہے لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پاتا ہوں یہ کہہ کر پاپا گردن جکائے ہوئے میری سسکیوں کے درمیان اپنے بیڈ روم میں چلے گئے جب میرے پاپا مجھ سے یہ گفتگو کا رہے تھے تو ان کی آنکھیں ان کا چہرہ کسی اور ہی دنیا کے نظر آتے تھے قیدیعظم کے بیشتر سوانے نگاروں نے جن میں سٹینلے والپرڈ تک شامل ہیں یہ لکھا کہ قیدیعظم نے شادی کے بعد اپنی لادلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی بعض مصنفین نے یہاں تک لکھا کہ جب قیدیعظم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو دینہ نے باپ سے ملاقات کی ہوائش کا اظہار کیا مگر قیدیعظم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینہ اور دینہ ان کی شکل نہ دیکھ سکی مگر حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں 30 مئی 1939 کو قیدیعظم نے اپنا آخری وسیعت نامہ تحریر کیا اس وسیعت نامے کی پہلی شک تھی یہ میرا آخری وسیعت نامہ ہے میں اپنے دیگر وسیعت نامے منسوک کرتا ہوں دوسری شک میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جنا سولیسٹر محمد علی چائے والا اور نواب زادہ لیاقت علی حان کو اس وسیعت نامے کا ٹرسٹی مقرر کیا اس وسیعت نامے کی شک نمبر دس میں واضح طور پر تحریر تھا کہ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ دو لاکھ روپے مختص کر دیں جن سے چھ فیصد کے حساب سے ایک ہزار روپے آمدنی ہوگی اور وہ اسے جو بھی آمدنی ہو ہر ماہ میری بیٹی کو تحیات ادا کریں اور اس کی وفات کے بعد دو لاکھ کی مذکورہ رقم اس کے بچوں لڑکے یا لڑکیوں میں برابر تقسیم کر دیں اور بے اولاد ہونے کی صورت میں وہ رقم میری بکیہ جائدات کا حصہ شمار ہوگی قائد عظم نے اپنی وسیعت میں واضح طور پر اپنی بیٹی کو اپنی جائدات کے ایک حصے کا وارث قرار دیا مگر اس کے باوجود چند برس تک وہ اپنی بیٹی سے ملنے سے گریز کرتے رہے جبکہ دینہ مسلسل کوشش کرتی رہی کہ ان کے تعلقات ان کے والد سے دوبارہ استوار ہو جائیں اپریل نائنٹین فورٹی ون میں قائد عظم مدارس میں مسلم لیگ کے سلانہ اجلاس کی صدارت کے دوران بیمار ہو گئے یہ حبر دینہ کو ملی تو اس نے فوری طور پر ایک ٹیلیگرام کے ذریعے اپنے والد کی حریت دریافت کی ٹیلیگرام کی عبارت یہ تھی ایم اے جینا صدر مسلم لیگ مدارس آپ کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے بہت پیار دینہ بھائی یہ ٹیلیگرام حکومت پاکستان کے نیشنل آرکائیوز ڈپارٹمنٹ میں آج بھی محفوظ ہے سنہ نائنٹین فورٹی تری کے لگ بگ دینہ اور ان کے شور نیول وادیا کے درمیان الادگی ہوگی اس وقت تک دینہ دو بچوں بیٹی ڈائنہ اور بیٹے نیسلی کی ماں بن چکی تھی شور سے الادگی کے بعد قائدازم اور ان کی بیٹی میں ایک مرتبہ پھر روابط استوار ہو گئے گواب ان میں پہلی جیسی گرم جوشی موجود نہ تھی دینہ اپنی ایک ہی آداشت میں تحریر کرتی ہے میرے والد اگرچہ اپنے جذبات کو چھپانے والے شخص تھے لیکن وہ ایک محبت کرنے والے باپ تھے میری ان سے آخری ملاقات 1946 میں بمبئی میں ہوئی وہ نئی دیلی سے آئے تھے جہاں وہ انتہائی اہم مذاکرات میں مصروف رہے تھے انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے اور میرے بچوں کو چائے پر مددو کیا وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے اس وقت میری بیٹی ڈائنہ پانچ برس کی اور بیٹا نیسلی دو برس کا تھا وہ تمام وقت بچوں اور سیاست کے بارے میں بولتے رہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ پاکستان ناگزیر ہے وہ دیلی میں انتہائی مصروف وقت گزار کر آئے تھے مگر ہمارے لئے توفے خریدنا نہیں بولے تھے جب ہم ان سے رخصت ہونے لگے تو وہ نیسلی کو بازووں میں جکڑنے کے لئے جھکے ان کی سرمی ٹوپی جو وہ اب اکثر پہننے لگے تھے اور جو انہی کی نام کی نسبت سے جینا کیپ کہلانے لگی تھی نیسلی کے ہاتھ میں آگئی میرے والد نے اگلے ہی لمحے وہ ٹوپی نیسلی کے سر پر اگدی اور بولے میرے بچے یہ تمہاری ہوئی نیسلی یہ توفہ پا کر بہت خوش تھا مجھے یہ واقعہ اس لئے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس سے میرے والد کی وہ بے کرام محبت ظاہر ہوتی ہے جو ان کے دل میں میرے اور میرے بچوں کے لئے تھی قیدیظم اور دینہ میں قیام پاکستان سے کچھ پہلے تک باقاعدہ خطو کتابت بھی رہی اسلامباد میں حکومت پاکستان کے ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز میں دینہ کے ایسے کئی حطوط موجود ہیں جو انہوں نے اپنے عظیم باپ کو وقتن فوقتن تحریر کیے تھے ان حطوط کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینہ اپنے باپ کی سیاسی سرگرمیوں سے نہ صرف لمحہ با لمحہ بہابر رہتی تھی بلکہ ان پر اظہارے رائے بھی کرتی رہتی تھی انہوں نے اپنے ایک خاتمے جو اٹھائیس اپریل نائنٹین فورٹی سیون کو لکھا گیا تھا قید اظم کو مبارک بات پیش کی کہ پاکستان کا مطالبہ اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اٹھائیس اپریل نائنٹین فورٹی سیون کے حط میں دینہ نے قید اظم کو یہ بھی لکھا تھا میں نے سنا ہے کہ آپ نے ساؤتھ کوٹ بیس لاکھ روپے میں ڈالمیاں کو بیج دیئے یہ بہت اچھی قیمت ہے اور یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے مجھے بتایا گیا ہے کہ مکان کی قیمت میں فرنیچر اور رتی کی کتابیں بھی شامل ہیں اگر ایسا ہے تو میری آپ سے درہاست ہے کہ رتی کی کتابوں میں سے کچھ کتابیں بالحصوص بائرن شیلے اور آسکر وائلڈ کے شیری مجموعے مجھے دلوا دیجئے آپ کو معلوم ہے کہ میں متعلقی کتنی شوقین ہوں اور یہاں بمبئی میں اچھی کتابوں کا خصول کتنا مشکل ہے قیمت کا یہ فرنیچر اس وقت فلیگ سٹاف ہاؤس کریچی میں موجود ہے جبکہ رتی کی کتابیں جامع کریچی کی ڈاکٹر محمود حسین لائبریری کے قیمت کی زینت ہیں قیام پاکستان کے بعد دینہ اپنے بچوں کے ہمراہ بمبئی میں مقیم رہی ایک روایت کے مطابق قیمت کی علالت کی حبر سن کر دینہ نے ان کی عیادت کے لیے پاکستان آنا چاہا مگر قیدعظم کی ذاتی ہدایت کے باعث انہیں ویزا جاری نہیں کیا گیا یارہ ستمبر 1948 کو قیدعظم وفات پا گیا بارہ ستمبر 1948 کو صبح سوہ آٹھ بجے گورنر جرنل کا ایک تیارہ حصوصی طور پر انڈیا گیا جہاں سے وہ دینہ کو لے کر شام سوہ پانچ بجے واپس سکریچی آ گیا اس وقت تک قیدعظم کی تدفین نہیں ہوئی تھی قیدعظم کی تدفین کے اگلے روز تیرہ ستمبر 1948 کو محترمہ فاطمہ جنہ اور دینہ وارڈیا فلیک سٹاف ہاؤس تشریف لے گئیں جسے نہ تو قیدعظم نے خود تعمیر کر رہا تھا اور نہ ہی اس میں کبھی رہے تھے ان کی وہ ذاتی اشیا جو گورنر جرنل ہاؤس میں استعمال نہیں کی جا سکتی تھی اس عمارت میں محفوظ کار دی گئی تھی ان میں امدہ قسم کے کالین اور فرنیچر بھی شامل تھے میسیس وارڈیا فلیک سٹاف ہاؤس کے کمروں میں گئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اس موقع پر انہوں نے بہت ساری اشیاں شناحت کر لیں انہیں ان کی خریداری کا سال اور جگہ بھی یاد تھی انہیں ہر شائع کے مطلق ہر وہ تعریفی جملہ بھی یاد آ رہا تھا جو قیدعظم نے اس چیز کے مطلق فرمایا تھا یہ بات اور بھی تکلیف دی تھی کیونکہ ان اشیاں کو تقریباً دس سال سے وہ نہیں دیکھ سکی تھی قیدعظم کی وفات کے پچپن برس بعد تئیس مارچ سنہ دوزار چار کو دینہ جنہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تشریف لائی اس مرتبہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلی جانے والی ایک روزہ کرکٹ سیریز کے آخری میچ کو دیکھنے کے لیے پاکستان آئی تھی اور انہیں اس دورے کی دعوت پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیر میں شہریار ہان نے دی تھی ان کے ہمراہ ان کے بیٹے نیسلی وارڈیا بہو اور پوتے نیس وارڈیا اور جہانگیر وارڈیا بھی تھے پاکستان میں انہیں سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا اور یہاں ان کے عزاز میں کئی تقریبات منقض ہوئیں چھبیس مارچ سنہ دوزار چار کو محترمہ دینہ وارڈیا اپنے والد قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے کریچی تشریف لائی جہاں انہوں نے چھپن برس بعد اپنے والد کے مزار پر پھولوں کی جادر چڑھائی اور کچھ دیر احتراما ہاموش کھڑی رہی انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کی کہ آج کا دن میرے لیے انتہائی دکھ کا اور حیرت انگیز دن ہے ادا کرے کہ قائد عظم نے پاکستان کے لیے جو حاب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو اس موقع پر انہوں نے اپنی پھپو محترمہ فاطمہ جنہ کے مزار پر بھی حاضری دی اور مزار قائد کے کمرہ نوادرات کو بھی دلچسپی سے دیکھا انہوں نے وہاں نمائش پذیر تصویروں میں سے تین تصاویر کی نکول بھی مانگی بعد ازہ انہوں نے اپنے بیٹے اور پوتوں کے ہمراہ فلیک سٹاف ہاؤس اور وزیر منشن کا دورہ بھی کیا انہوں نے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مختلف شخصیات سے ملاقات بھی کی اور سات گھنٹے قیام کے بعد بمبئی واپس روانہ ہو گی دو نومبر سنہ دوزار ستاروں کو دینہ جنہ نائنٹی ایٹھ سال کی عمر میں نیو یاک میں وفات پا گئی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ